جہند آپ دیکھ رہے ہیں باہو ایکسپریس اور میں ہوں آپ کے ساتھ شوم لنگے وقت تو جمہو کشمیر کی دس بڑی خبروں کا ہے لیکن سب سے بڑی اور دکھت سماچار جو ہے وہ جمہو کے پونچ سے آ رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایک مینی بس جو ہے وہ سڑک ہاسے کا شکار ہو گئی ہے اور اس سڑک ہاسے کی چپیٹ میں آنے سے اس مینی بس میں سوار تمام جاتری جو ہیں وہ کمبی روپ سے گائل ہوئے تھے بارتی سینہوی اس اویان میں جھوٹی کی ان کو راحت بچاوکارے کے تحت ان لوگوں کو باہر نکالا جائے لیکن جب تک نکالا جاتا تب تک یہ دکھت ہاسا جو تھا یہ بڑھ گیا اور یارہ لوگوں کی موت جو ہے وہ اس دکھت ہاسے میں ہو گئی ہے وہی بتایا جا رہا ہے کہ پچیس لوگ جو ہیں وہ گمبی روپ سے گائل بتایا جا رہے ہیں جمہو اور کشمیر کے پونچ کے سواجیان علاقے میں دردرانک سرد ہاسا جو ہے یہ سامنے آج صبح ہی ہوا یہاں مینی بس ایک حادثے کا شکار ہو گئی جس میں یارہ لوگوں کی موت کی خبر ہے وہی کئی لوگ جو ہیں وہ گائل ہوئے ہیں جس میں آکڑا پچیس کا ہے اور انہیں منڈی کے ہسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے منڈی تحصیل دار شہیاد لطیف نے بتایا ہے کہ موقع پر سینہ جو ہے وہ بچاب کارے میں جھوٹی ہوئی ہے لیکن یہ ایک دکھت حادثہ ہے جس میں اب تک جارہ لوگوں کی موت جو ہے وہ ہو چکی ہے وہی پچیس لوگ جو ہیں وہ گمبی روپ سے گائل ہیں شاید ان لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ اس مینی بس میں آج ہم چڑھیں گے اور سفر کریں گے اس کے بعد ہم اپنے کو نہیں دیکھ پائیں گے ہمارا انتیم سفر یہی ہوگا پچیس لوگ جن لوگوں کی مرتی و اس دکھت حادثے میں ہوئی ہے میں نم آنکھوں سے ہاتھ جوڑ کر بگوان کے آگے یہی پراتنہ کروں گا بگوان ان سبی کی آتما کو شانتی دے ان کو اپنے پابنچ اور نومستان دے وہی جو پچیس لوگ گمبی روپ سے گائل بتایا جا رہے ہیں آپ بھی میرے ساتھ بگوان سے جس کو بھی آپ مانتے ہیں آپ ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر پراتنہ کریں کہ بگوان ان پچیس لوگوں کو زیادہ نقصان نہ دے اور جلد سے جلد ان کی جو بھی رکروری ہے جلد سے جلد ہو ہسپیٹل کے اندر ان کا علاج چل رہا ہے اور یہ اس آوستہ سے جو ہے یہ باہر نکل جائے فیلحال یہ بڑی خبر ہے اور یہ آج جب مکشمی اس سے سب سے بڑی خبر ہے کیونکہ گیارہ لوگ آج اس دنیا سے جا چکے ہیں سڑک ہاسے کے چلتے اس سے بڑی اور اس سے دکھد سماچار جو ہے وہ کچھ نہیں ہو سکتا آپ بھی میرے ساتھ یہی پراتنہ کریں بگوان سے کہ بگوان پچیس لوگ جو اس دنیا میں نہیں رہے ان کی آتما کو بگوان جو ہے وہ شانتی دے یہ سب سے بڑی خبر وہی ال جی ایڈمیسٹیشن جو ہے وہ ترند سنگیان میں آئی ہے اور انہوں نے بھی جو ہے یہ اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی لوگ جو اس سڑک ہاسے میں جن کی مرتی ہوئی ہے ان لوگوں کو پانچ پانچ لاکھ روپے کی دنراشی جو ہے وہ آبانٹن کی جائے گی اور وہی ڈریکشن دی گئی ہیں آتھارٹیز کو کہ آپ لوگ جتنے بھی لوگ جو بیما اور جتنے بھی لوگوں گمبیر چوٹیں جو آئیں ہیں جن کا علاج ہسپتال میں چل رہا ہے ان کا علاج اچستر کا ہونا چاہیے اگر انہیں شفٹ کرنا ہے کسی اور ہسپتال میں تو انہیں وہاں بھی شفٹ کیا جائے گا تو فیلحال دو بڑی خبریں جمہو کشمیر سے میں نے آپ کے سماکش رکھ دی ہیں اگلی بڑی خبر جمہو کشمیر سے جمہو کشمیر کے جواہوں سے جڑی ہوئی جمہو کشمیر پولیس سب انسپیکٹر رکروٹمنٹ کی اگر بات کریں اس میں ہریانہ کے گینگ نے معافی کریے گا تیس لاکھ روپے تک کے بیچے تھے سب انسپیکٹر پرکشا کے پیپر ہریانہ میں ایک گینگ اور اس نے تیس تیس لاکھ روپے کا جمہو کشمیر پولیس سب انسپیکٹر کا پیپر بیچا پچیس سے تیس تیس لاکھ روپے میں پیپر بھی کیا اور آنت میں دو سدار پیمے میں پیپر جے تھے یہ سیلے سے سیل لگتی ویسے سیل ہوئی ان پیپر کی فیلات سیویے کی ریڈز جو تھی وہ ہوئی ہیں کنٹرولر اور جیکی ایس ایس بی چیئرمنٹ جو فارمر رہے ان دونوں کے آواز پر بھی یہ ریڈز سنی ہیں اور اب ریڈ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ کھلاسیں ہو سکتے ہیں اور آنے والدنوں میں گرفتاریوں کا دور جو ہے وہ جل شروع سکتا ہے کیونکہ سی ویے کے پاس کچھ تھوس ایویڈنسز جو ہیں وہ اب سامنے آ چکے ہیں مہبوہ مفتی جمہو پہنچی تھی مہبوہ مفتی جمہو پہنچنے کے بعد بولی ہیں سب سے زیادہ پانتھ نرپیکش باجبہ یہاں لوگوں کو لڑوانا چاہتی ہے اور باجبہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو باہری لوگوں کو یہاں لیا گیا ہے ان کو جمہو کے لوگوں کی فکر نہیں ہے ہم صرف چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیر ایک ہی رہے باجبہ جہاں لوگوں کو لڑانا چاہتی ہے اور اگر کسی کو سب سے زیادہ سیکولر پانتھ نرپیکش جگہ دیکھنی ہے تو وہ صرف جمہو ہی ہے یہ انہوں نے ایک بڑا بیان دیا ہے جمہو کشمیر کے اندر کل وہ پہنچی تھی اور اس کے بعد اگر اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو اگلی بڑی خبر گولاناوی ازاد سے جوڑی ہے جس میں انہوں نے بیان دیا ہے کہا ہے کہ دریا کی طرح راستہ خود بناتا ہوں کسی پارٹی یا نیتا کی الوچنا نہیں کرتا گولاناوی ازاد کا بیان ہے کیونکہ لگاتار بپکش حملہ آور ہے کانگرس بھی حملہ آور ہے اور تیکھے بیان کا ٹاکس جو ہیں ان کے اوپر کیا جا رہے ہیں انہوں نے بیچ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں میں کسی کے اوپر ٹپنی نہیں کرتا میں اپنا راستہ سمیہ بناتا ہوں میں گولاناوی ازاد ہوں اس کے بعد اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو اگلی بڑی خبر مداتوں سے جڑی ہوئی ہے مداتوں کے پنجی کرن کے لیے چوبی سے وشیش شیور جو ہیں وہ لگ جائیں گے بوستر پر ملے گی سبیدہ اور بیلو بھی نیوکتی جو ہیں وہ ہوں گے اور اسی کے تحت اگر آپ کا بھی بوٹر آئی ڈی کارڈ بنانا ہے نام کٹوانا ہے چینجز کروانی ہے تو آپ جو لوگ جو ہیں وہ کروا سکتے ہیں جمہ کشمیر ہائی کورٹ کی ڈیویزن بینچ نے ہتیا کے اوپیت کی عمر قید کی سجا خارج کرنے سے انکار کر دیا ہے بینچ نے کہا ہے کہ ٹرائل کورٹ نے کیس کو تمام پہلوں پر گھوڑ کرنے کے بعد اوپیت کو عمر قید کی سجنائی تھی اور اس کینسلے میں سنشودن کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کی سنوائی کے دوران اوپیت پر بینہ سندے ہتیا کے اروپ ثابت جو تھے وہ ہو چکے تھے معاملہ جو ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جابید احمد شاہ کی جمانت ارجی پر تھا اور یہ ہتیا کا معاملہ تھا جو کئی دنوں سے جو تھا وہ کیڑ کے کوکٹ کے اندرے جو تھا مسئلہ چل رہا تھا اور اسے امید تھی شاید مجھے جو ہے کچھ نہ کچھ رہا جو ہے وہ جھوڑ ملے گی وہی اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو اگلی بڑی خبر پولٹیکس سے جڑی ہوئی باج پا جھوٹے وعدے کرتی ہے لوگوں کو گمراہ کرتی ہے ایسا نئے جو نیوکت کیے کہ کانگریس کے جو پریڈنٹ وکار رسول ہیں انہوں نے کہا ہے بیان دیا ہے وہی کرونا سے سمجھتے دور آخری خبر جو ہے یہی ہے جب کشمیر میں 326 کرونا سنکرمدی معاملے جو ہیں وہ ابھی بھی پوزیٹیو ہیں اور وہی 47 لوگ جو ہیں وہ سنکرمند کے نئے معاملے جو ہیں وہ درج ہوئے ہیں پوزیٹیو معاملوں کی بات کریں تو 326 معاملے جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں اور سب سے بڑی خبر جب کشمیر سے یہی تھی کہ پنچ کے اندر ایک بڑا دکھت حادثہ ہوا ہے جس میں یاران لوگوں کی اب تک تاجہ اپ ڈیٹ جو ہے پہلے یہ آنکرہ نو تھا اب یہ بڑھ کر یاران ہو چکا ہے اور یاران لوگ سوچئے کتنا بڑا اور بیانکر سرک حادثہ یہ ہوا ہوگا جس میں یاران لوگوں کی دکھت ملتی ہوگی 25 لوگ گمبی روپ سے گائل ہیں حالانکہ ان کا علاج چل رہا ہے میں بگوان سے یہی پاتھنا کروں کہ جل سے جل وہ ٹھیک ہوں اور اپنے پریوار کے پاس باپیس لوٹیں لیکن جن کے لوگ آج اس دنیا میں نہیں رہے جن کے یاران لوگوں کی ملتی ہوئے ان کے پریوار پہ اس سمیں کیا بیٹھ رہی ہوگی آپ خود اندازہ لگائیں اس بات کا لگاتا سڑکھا سے بڑھ رہے ہیں لوگوں کی جانے جا رہی ہیں لیکن کہی نہ کہی ہمیں خود بھی اور جو ڈرائیور جو اس گاڑی کو چلاتا ہے اسے سوچنا پڑے گا کہ کتنی لوڈنگ رکھنی ہے کتنا سپیڈ رکھنی ہے کتنی بریکس چیک کر کے گاڑی چلائیں آپ اوورٹیک فالتو میں نہ کریں کیونکہ ہیلی سٹیشنز کے اندر آپ اوورٹیک کرنے کوشش کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں خطرہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور جمہوں کی اندر بات کریں تو پچھلے تین دن کے اندر دو موتیں سڑکھا سے جمہوں کے اندر بھی رکارڈ کر گئے ہیں فیلال خور کو شیئر کریں کمنٹ ووکس میں اپنی رائے روڑ دیں بھگوان کے آگے پراتھا روڑ کریے گا کہ وہ لوگ سوست ہوں اور اپنے پریوار کے پاس سکوشل باپس لوڑ جائے تب تک کے لئے آپ مجھے دیجئے عزازت جہیں